اینے ہندی کے ایک نئے پسوڑ میں آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم مکتہ بات کرنے والے ہیں پہلے سو تھرٹی ایم کی آئی فائٹر ایکراپٹس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ سکھوئی تھرٹی ایم کی آئی وہ ایکراپٹ ہے جو بھارتی اوائیو سے نا میں بڑی سنکھیا میں ہیں اور بھارتی اوائیو سے نا اب ان کو اپگریٹ کرنے والی ہیں سپر سکھوئی سٹینڈرڈ میں لیکن یہ ساری چیز چلی رہی تھی کہ ایک اور نئی ریپورٹ سامنے آ جاتی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب سمبھاونا اس چیز کی بھی ہے کہ سکھوئی تھرٹی ایم کی آئی کو جو اپگریٹ ملے گا اس میں ان کا جو فلایر بائی وائر کنٹرول سسٹم ہے اس کو بھی ہمیں اپگریٹ کرنا پڑے گا یا موڈیفائی کرنا پڑے گا کیونکہ چیزیں اب یہاں پر تھوڑا اسامان نہیں ہوتی جا رہی ہیں اب کیونکہ بھارتی اوائیو سنے کا پلان یہ ہے کہ 2050 سے زیادہ سمیں تک یہ ائر کراپ ائر باؤن رہے گا ائر وادی رہے گا تو جاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں کچھ وشیش پریورتن ہے وہ اس ائر کراپیں کرنے بھی پڑے گے اور اسے میں ایک سٹرجک موڈ سامنے آیا ہے انڈین ایفو سندوستان ایر نوٹ ایک سیمٹیڈ اور اوریزنل ایکپنڈ مینفیکچرر کا جہاں پر 2012 میں جو کمی چندھت کری گئی تھی اب فائنلی اس کو ریکٹیفائی کیا جانے کی بات کی جا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں سکھوئی 30 ایم کے آئی کے فلائی بائی وار سسٹم کی جو ہاں سپر سکھوئی پروجیکٹ میں جو فلائی بائی وار سسٹم ہے یا تو اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا یا پھر ایک نیا جو فلائی بائی وار کنٹرول سسٹم ہے یہ اس ائر کراپ میں انٹریوز کیا جانے کی بات کی جا رہی ہے کیا گیا تھا آپ کو یاد دلا دیں ایک دشک پہلے بھارتی اوائیو سنہ کے تتکالین چیف آفیا سٹاپ ایئر چپ مارشل ان ایک اے براؤنزر نے ہائلائٹ کیا تھا ایک ڈیزائن فلو جو کی سکھوئی 30 ایم کے آئی کے فلائے بائی وائر سسٹم میں تھا اور 2012 میں ایئر مارشل براؤن نے یہ ایک کنسول بھی ریز کیا تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں آنے والے بھوش میں کسی بڑی پرابلم کو جنمت دے سکتے ہیں اور ایسے میں اس کے لیے تتکال ج جانکاری ہے یہ ریشن ڈیزائن بیورو تک پہنچائی گئی تھی اور انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کا جو آسواشن ہے وہ دیا گیا تھا لیکن اب کیوں کی فلائے بائی وائر سسٹم سپر سکھوئی ایک راپ میں بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی سیم ہے تو ایسے میں یہاں پر مانگ تیج ہوئی ہے کسی دیگر اتشیگر جو ایشوز ہیں ان کو ریکٹیفائی کیا جائے اور جو ریلائیویلٹی ہے اس کو ایمپروف کیا جائے تاکہ بھارتی اوائیو س ہے اس کو جائنٹلی ہندوستان ایرو ناٹ اکسیمٹڈ اور اشیا کی سکھوئی ڈیزائن بیورو کے دوارہ ویکسٹ کیا جاتا ہے چونکہ ایک ایجائل ایرو ڈائنمک سٹرکچر کے ساتھ آتا ہے اور اس میں آپ کو ایک یونیک لانگی ٹیوڈنلی انسٹیبل ٹرائی پلین ڈیزائن دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ کیونکہ ایک انسٹیبل پلیٹ فارم ہے اور ایسے میں اس کی منووربیلٹی اور ایجلٹی کو انہینس کرنے کے لیے اس میں سوفیسٹیکیٹ� اعمال کیا جاتا ہے اور یہ کمپیوٹر کانٹرول جو فلائی بائی وائر سسٹم ہے یہ انیبل کرتا ہے ایک آپ کو یہ جو کمپلیکس ایریل منورس ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کر سکے جیسے کی ہائی سپیڈ ٹرنز ہو گئے یا پھر ڈاک فائٹنگ کے دوران جو پریسیزن ٹیکنکس ہو گئی ان کو یہ ایپلائی کر سکے اب یہ ساری چیزیں کنونشنل کنٹرول سسٹم کے ساتھ ایمپوسیبل تھی تو اس کے لیے جو کمپیوٹر کنٹرول فلائی بائی وائر سسٹم ہے وہ سکھوئی 30 این کے آئی میں ایمپروپ کیا گیا ہے یا انکورپریٹ کیا گیا ہے اب اگر ہم سکھوئی 30 این کے آئے کے فلائی بائی وائر سسٹم کی بات کریں تو یہ بسیکلی کو انکلوڈ کرتا ہے جو کینچور کرتا ہے کہ جو ایرکراپٹ ہے وہ آپریشنل بنا رہے ایون اگر سنگل چینل یہاں پر فیلیر ہوتا ہے تب بھی اس کو کوئی خاص پراؤلوم نہیں ہوگی اس کو اس پرکات سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر سنگل چینل جو سسٹم میں فی دکت نہیں ہوگی اگر ایک چینل میل فنکشن بھی کرتا ہے تو جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹکلی اس کو ڈس انگیج کر کے کرو کو تراند الارٹ کر دیتا ہے اور ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ تراند جو ساؤدھانی کے میجرز ہیں ان کو لے سکیں اگر ہم موسٹ کیسز کی بات کریں تو لیول ون فیلیر میں جو اگر میل فنکشن آتا بھی ہے تو اس سے مشن ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن اگر لیول ٹو اور لیول تھری کا جو فیلیر ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ کافی گمبیر ہو سکتے ہیں اور لیول ٹو فیلیر کے جہاں تک بات رہی اس کے ہونے پر تراند پائلٹ یہ کرتا ہے کہ جو سب سے نزدی کی ائر فیلڈ ہے وہاں پر ایرکراپٹ کو لینڈ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اگر لیول تھری کا فیلیر ہوتا ہے تو وہاں پر یہ چیزیں سپسٹ ہوتی ہیں کہ اگر جلدی سے اس کو ریکٹی فائی کیا نہ گیا تو پھر وہاں پر ایرکراپٹ کی کریش ہونے کی سب بھاونہیں کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ چیز بھارتی عوائی سے بلکل بھی نہیں چاہے گی کیونکہ ہم نے آلگ الگ حاصلوں میں دس سے زیادہ سکھوئی ترٹی ایم کی آئی گوا دیا ہے یہ چیزیں ہمیں نئے نویلے سپر سکھوئی میں دیکھنے کو نہ ملیں اس کے لئے ضروری قدم ابھی سے ہی اٹھائے جانے شروع کر دیا گیا ہے اس کے لئے فیلال تو ابھی جو بات چیت ہے یہ رشیہ کے ساتھ چل رہی ہے لیکن ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلدی جو کارے ہیں وہ بھی شروع کر دیا جائے گا دیکھیں سپر سکھوئی پروگرام ہمارے لیے اس سمیں سب سے امپورٹنٹ اس لیے بن جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک راپ بھارتی عوائی سے نا کی بیک بون کو فارم کرتی ہے دھائی سو سے زیادہ ایک راپ آپریشنل ہیں ایڈیشنل بھ بھارا ایک راپس کو آرڈر لگا ہوا ہے اور ان میں کیونکہ یہ الگ الگ فیتز میں ہمیں اپ گریڈ دینا ہے تو اس میں جتنی بھی کمیاں آج تک چنیت کی گئی ہیں سب کو ریکٹی فائی کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی یہ ایک راپ دوہزار پچاس تک سرویس میں نہیں رہے گا یہ کارے ہمیں کرنے پڑیں گے بھارت جو کی آلیڈی ڈیفنس سیکٹر پر کافی مجبوط ہوتا جا رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے پروگرام میں ادھیکتر ج ہی وقصد کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو ہندوستان ایرونانٹک سیبرٹ اور دوسری سنگر سنس تھائے ہیں وہ اس سمیت جی جان لگا کر کاری کر رہی ہیں جیسا ہم نے کل کے ویڈیو میں آپ سے سائد کہا تھا کہ سکھوئی 30 ایم کے آئے کو جو ٹو فیز اپ گریڈ ہے یہ ملنے والا ہے اور یہ مہتپون اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ چرنبت طریقے سے آپ کو اس میں تیجس مارک ٹو اور ایم کا دونوں کی کیاپیبلٹیز دیکھنے کو ملیں گی فرسٹ فیز میں آپ جو ا دیکھنے والے ہیں اس میں ادھیکتر ٹیکنالوجیز وہ ہیں جو کی تیجس مارک ٹو کے لیے وقصد کی گئی ہیں جو کی بھارت کا فور پائنٹ فائی پلس جنریشن اے خرابت ہے جس میں آپ کو ایڈوانس الیکٹرونک وارفیر سسٹم دیکھنے کو ملے گا اس کے لبے ایڈوانس ریڈار سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو جو دوسرا چیزیں ہیں جسے انڈین میڈ ویپن سسٹم ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو سپر س سکھوئی پروگرام میں بھی آتی دکھائی پڑے گی سیکنڈ فیز میں ایمکا کے لیے جو ایڈوانس ریڈار سسٹم ہے یہ اس میں استعمال کیا جائے گا جو ڈیٹا فیوزن ہے وہ کیپابیلٹی سکھوئی 30 ایم کی آئی کو ملے گی اس کے علاوہ جو ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنے کی میجرز ہیں وہ استعمال کیا جائیں گے تاکہ کونٹیسٹڈ اے سپیس میں یہ اے خراب جو ہے آپریٹ کیا جا سکے اتنا ہی نہیں بلکہ سپر سکھوئی س جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس سمیں جو الیکٹرونک وارفیئر ویرینٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور اب یہاں پر کیونکہ چائنہ میں جو زہائی ائر شو ہوا تھا اس دوران چائنہ نے جو چیزیں پردرشت کرنی ہیں اس نے بھارت کے دکتوں کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا ہے اور اس لیے ابھی ایرپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت بھی ایک ڈیڈی کٹڈ الیکٹرونک وارفیئر ویرینٹ پر کام کرے گا چونکہ کوئی سکھوئ زہائی ائر شو میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ چائنہ نے اپنے جے فیپٹین ڈی کو پردرشت کیا تھا جو کہ یہ کیریئر بونڈ الیکٹرونک وارفیئر ایک راپٹ ہے اور اس کو امریکہ کے ای ای ایٹی جی گراولر کے سمکت شمانہ جاتا ہے حالانکہ بھارت میں بھی اس پروگرام کے شروعات ہوئی تھی اور انڈین ایفو سندوستان ایرونوٹک سمٹڈ اور ڈی آر ڈیو کے بیچ میں اس کو لے کر منترانہ بھی ہوئی تھی لیکن اس پروگرام کی جو پروگر سے یہ بہت ہی زیادہ دھیمی رہی تھی اور ابھی بھی اس میں کوئی بڑا ڈیبلوپنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن ڈیفنس اینلیسٹ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں اب اسی چھن کوئی بڑے نینے لینے پڑیں گے اور ہمیں بھی اگر اس پرکار کے ایڈوانس الیکٹرونک وارفیر ایک راپٹ مل جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ایڈوانٹیجز ہوگا کیونکہ یہ نہ صرف اینوے کے کمیونکیشن سسٹم اور ریڈاس کو جائم کر سکتے ہیں بلک بشی میں یعنی کہ سپر سکوئی پروگرام جو آپ دیکھنے والے ہیں اس سے کئی الگ الگ نئے ویرینٹ جو ہے یہ ڈیری ویٹ ہو کے سامنے آئیں گے جیسے کہ سکوئی 30 ایم کے آئی پہ یادہاری تک نیولی سٹرائک ویرینٹ پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی شپ ہنٹنگ اور دوسرے مشنز کو ایکزیکیوٹ کرے گا یعنی بھارت کے پلان کافی بڑے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ایکزیکیوشن کس پرکار سے ہوتا ہے اور ہم تو یہی آشا کریں کہ یہ سارا کارش شیگر آتی شیگر پورا کر لیا جائے کیونکہ بھارتی ویو سے ایک خوش پرکار کی کیپابلٹیز کی بہت شکت آوش شکتہ ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے اکلے ویڈیو میں کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ تک کے لیے جائے ہند